موسیقی 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 سے گزر رہا ہے اور وہ اپنے انتخابی فرشتے جو ہے اپ ڈیٹ کر رہا ہے اور اس کے لیانے سے ناظرہ اور پاکستان الیکشن بہمی مشاورت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اس میں کوئی تریس سروری کے جو ڈیٹ بکارت دی گئی تھی اگر اس میں اگر ایک دو مہینے ڈیٹ ایکٹر ہو جاتی ہے اور اچھی ایک لسٹ بن جاتی ہے اور تمام غلطیاں سے جو ہے وہ مبرہ سے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اگر یہ ہمارے میں بائی الیکشن ہے اگر وہ تریس پتریس سروری کے بجائے اگر پتریس سروری کو بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں انٹریسٹ ہو کوئی خاص نہیں اس میں کسی کا احاد ہوتا اور یہ سیبرم کورٹ پاکستان کا کہا ہے تریس سروری اکرانہ اور پاکستان الیکشن کے مضبوری ہے کہ وہ ایک دو مہینے اور ایکٹرنٹ کرنا چاہتی ہے اور اس کا ساتھ ساتھ الیکشن کے پاکستان کے مضبوری یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنی اتخابی فرستے اپ ڈیٹ کرنے شروع کی تو اسی لمحے مرد و شماری نے بھی اپنی خانہ جو ہے شماری شروع کر دی تو ایک ہی سٹاف تھا جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان بہمی مشروع نہ ہو سکی اور ڈیٹ جو ہے ایکٹرنٹ کرنی پڑی تو میرے اپنے ذاتی خیال میں تو کوئی ایسا کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ دہائی فرستے اگر ایک دو مہینے میں مرتب ہو جاتی ہے اس میں تو کوئی ایسا کوئی آئینی یا قانونی برحان تدہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ساتھ میں ہم کمر دلچاہ صاحب کو بھی ایڈ اپ کرنا چاہیں گے کمر صاحب آپ یہ فرمائیے گا مجبوریاں کا کچھ ذکر کر رہے ہیں چوج صاحب کے الیکشن کمیشن کی تھیں یہ کیا مجبوریاں تھیں اور کیا ایسی سیکن تھی آئینی اور قانونی جو کہ یہ معاملہ تیہ نہیں ہو پایا اور صورتحال یہاں تک پہنچے کہ اٹھائی سارا کی ان کی رکنیت پھر موطل کرنی پڑی اس میں سب سے بڑی جو میری نظر میں جو ایک چشم پوشید میں نہیں کہوں گا اگنور ہو گیا ایک اہم فیکٹر ہمارا جو آئین کا جو کانشکوشن کا جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے جس میں یہ خاص طور پر دکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے سمائی قومی ساملی کیا سینٹ کی تو آپ ساڑھ دن کی اندر اندر انتخابات کرا اگر سینٹ کی ہوتی ہے خالی تو تیس دن کی اندر سے اپنا انتخاب قرآن لازمی ہوتا ہے لیکن ہماری جو اٹھاروی آمینمنٹ کے وقت جو ہماری آئینی اصلاحات کمیٹی تھی انہوں نے باقی ترمیمیں کر دی آرٹیکل دو سو تیرہ سے لے کر دو سو بائیس تک تمام آرٹیکل میں انہوں نے ترمیمیں کر دی اور اس میں ظاہر آئے کہ اس میں لکھا جہاں لکھا ہوا تھا چیف الیکشن کمیشنر وہاں نے لکھ دیا آئین اصلاحات کمیشنر ٹھیک ہے درست ہے لیکن اس میں جو فنڈامنٹل جو تھا ہمارا آرٹیکل دو سو چوبیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے چیف الیکشن کمیشنر اپنے سیٹ کو جو ہے بائی الیکشن جو ہے وہ کروائیں وہاں انہوں نے ترمیم نہیں کی اس لحاظ سے الیکشن کے مشہد پاکستان نے اپنے آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جو ہی ہیں سیٹ کھالی ہوئی انہوں نے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت انہوں نے انتخابات کروا دیئے دیکھ ایک ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہوئی کہ ہماری این اصلاحات کمیشنر نظر نہیں گئی عوامی نمائنٹل کی ایک سیکشن ایک سو آٹھ کے تحت وہاں بھی لکھا ہو گا ہے کہ بائی الیکشن جب ہو تو چیف الیکشن کمیشنر کی قانونی ذمہ داری ہے تو وہاں بھی ترمیم نہ ہو اچھا اب میرا فعل ہے چوہدری منظور صاحب کو آپ میری آواز آ رہی ہے چوہدری صاحب اب آپ کیا مجھے سن پا رہے ہیں جناب چوہدری منظور صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہاں پہ بھی آج کی طرح کمدل شاہ صاحب جو ہیں چونکہ سیکٹی رہے ہیں الیکشن کمیشن کے تو یہ ڈبل باری یہاں پہ بھی لے گئے یہ میں پہلے آپ سے ہی بات کرنا چاہتا لیکن پھر ان سے لائن کنیکٹ ہوئی تو میں نے کہا وہ اپنا واقعی بیان کر لے چوہدری منظور صاحب میں آپ کی جانے بھاؤں گا میں آپ سے یہ پوچھوں گا چوہدری منظور صاحب آپ ذرا ساتھ رہے ہیں مجھے ذرا چوہدری منظور صاحب سے بات کرنا دے چوہدری صاحب اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا ایسی سکم ہوئی اور کیوں نہیں چھے فروری تک آپ منظور کروا سکے یہ ترمیم اور سپریم کورٹ کیوں سمجھتی ہے آج اپنے ریمارکس میں اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا جب کام سٹارٹ کیا گیا تو اس میں ایک پرابلم تو ہمیں آ رہا تھا پرابلم یہ آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں تھا اتھاروی ترمیم کے بعد جب الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے تو کوئی بھی الیکشن ویلڈ نہیں ہوگا اس نے یونانیمس دیئے ہیں یہ بات دیکھنے والی ہے یہ یونانیمس چاروں ممبرز جو ہیں الیکشن کمیشن کے آگئے کیپس آپ پہلے بیٹھے تھے اب الیکشن کمیشن مکمل ہو گیا ہے تو یہ ایک آئینی سکم تھا جس میں ساری پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں پیپس پارٹی کے گئے ہیں پیمل ایم کے گئے ہیں لیکن چونکہ جمہوریت کے خوبصورتی یہ ہوتی کہ ہمیشہ ہم نگوشیئٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہم کوئی جبر کے ذریعے یا کسی دونس کے ذریعے نہیں تو نگوشیئشن کے اندر مختلف پارٹی آپ نے اپنے پوائنٹ او ویوس دیتی ہیں پی ایم ایم کے آٹھ لوگ ہیں تین ایم ایس ہیں پانچ ایم پی ایس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایم نہیں چاہے گی کہ آپ ان کو ویلیڈیڈ کر دیں لیکن ان کے ایشیوز ہیں مثلا کیا ایشیوز ہیں ایک ایشیو یہ آ رہا ہے کہ جو میمبرز ہم نے نامزد کیا ان کٹنے ہو نہیں ابھی تک کہ وہ کتنی مدد کے لیے ہیں اور باقی ایشیوز آ رہے ہیں میں نے کہا لے وہ کافی قریب پہنچ گیا جو خوشیشاہ صاحب نے آلاوس کیا ہے ہم کافی قریب پہنچ گیا ہیں اور ایک نگوشیئیٹر سیٹلمنٹ کی طرف سے اگر ایک یونانیمس ریزولوشن آتا ہے تو سو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ آج بھی جمہوریت اور پارلیمنٹ کام کر رہی ہے جہاں تک یہ ہے کہ اس جو پولیٹڈ لسٹیں ہیں جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تو انہوں نے چھے حلقوں کے اندر ان لسٹوں کو ٹھیک کر دیا ہے شاید کامردل شاہ صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں نادرا نے کہا جی ہم نے تو کال الیکشن کمیشن کا حوالے کر دیئے جو سب لیکن آپ کی تو سٹیٹیجی یہ تھی کہ فروری میں یہ پروسیجر یہ سٹارٹ ہو جائے اور تمام یہ مرحلے یہ تہ پا جائے نہیں نہیں ایسا ایسا ایسیو نہیں ہے دیکھیں اب سندھ کے اندر جو وہ تو کسی کی خواہش یا کسی کی مرضی سے نہیں آیا وہ تو ایک قدرتی آفت آئی ہے اب سندھ کے لوگ اپنے گھروں میں ہی نہیں ہیں تو دوٹوڈو رینیموریشن کہاں پہ ہوگی اس در سے باقی ایشوز ہیں بھائی کوئی قدرتی آفات آتی ہے جو آپ کے پروسیس کو ڈیمج کر رہا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی مسئلہ ہوا کیا اس سے جو سینٹ الیکشن ہے اس پر تو اثر نہیں ہوگا نہیں کوئی الیکشن پہ کوئی اثر کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں یہ کالیا پرسو تک ہے پروو ہو جائے گے تو سینٹ پہ الیکشن کا کوئی فرق نہیں ہے صحیح آپ کا فرمانا یہ ہے کہ کالیا پرسو تک نہیں ہے کوئی ایک اسمبلی بھی چلی جائے تو سینٹ کا جو الیکٹرل کالج ہے وہ ڈیمج نہیں ہوتا تو پی ایم ایل این پی ایم ایل کیو یا پھر ایم فی ایم کے ساتھ بیسنی آئینی ترمیم پر جو ان کے تحفظات تھے ان کی شرائط تھیں وہ سارے معاملات تیہ ہو گئے اور واقعی ایک دو دنوں میں بلکل جو باقی جماعتوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا ان کے کچھ ایشوز تھے ان کے ساتھ نگوشیشنز ہو رہی تھی اور آج اس میں سیٹلمنٹ ہو گی ہے شاہ صاحب نے خرشی شاہ صاحب جو نگوشیشنز کر رہے ہیں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس آنانس کیا ہے کہ ہم بالکل قریب پہنچ گئے اور یہ ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا چوہدی منظور صاحب ان کا کہنا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے تمام پارٹیز کے ساتھ مشابرت ہو چکی اور ایک یا دو دنوں میں بیس میں ترمیم یہ منظور ہو جائے گی اور اس کا اثر سینٹ الیکشنز پر نہیں ہوگا اور کمر محمود دلشاہ صاحب نے بیان کیا کہ کیا سیکم تھے اور کیا مسائل تھی الیکشن کمیشن کی کیا مجبوری ہیں تھی یہ اپنے گفتگوین دونوں حضرات کی دیکھی آپ دونوں کا بیترک کیلئے بہت شکریہ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دوسرا اہم جو معاملہ جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے وہ ہے کرکٹ کا جہاں ٹیم پاکستان نے شاندار فتح سمیٹی ہے اور تاریخی کامیابی حاصل کی تین صفر سے وائٹ واش کیا انگلینڈ کے خلاف گرین واش بھی سے کہا جا رہا ہے کامیابی پر ہم بات کریں گے اور رائے لیں گے عبدالقادر صاحب کی گوگلی ماسٹر جینے کہتے ہیں اور جانیں گے کہ پاکستانی ٹیم اب جس سفر پر چل پڑی ہے آگے کیا اس کا نصیب ہے اور کیا انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں باپس آنے کے امکانات بحال ہو رہے ہیں یا نہیں ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہے گا ٹروس فائر میں ایک بے پھر سے خوش آمدی ٹیم پاکستان نے یادگار تاریخی فتح سمیٹی ہے اور وہ بھی ایک اڈاپٹڈ جو اپنا ہوم لینڈ تھی وہاں پر جا کے کیونکہ پاکستان میں فیکٹ نہیں کھیلے جا رہی اور دوسرا ہوم تون اسے کہا جا رہا تھا اور تاریخی فتح پاکستان نے سمیٹی تین صفر سے وائٹ واش کیا ٹیم انگلینڈ کو جو کہ ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون پہری اور جس نے بھارت کو چار صفر سے وائٹ واش کیا تھا اپنے ہوم گرونڈ میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی ٹیم کے پوچ محسن حسن خان اور سابق مایناز لیگ سپینر عبدالقادر آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ اور پوری قوم کو اور آپ دونوں کو خاص طور پر بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی اس شاندار کامیابی پر اور یقینا ہمارے لڑکے جو ہیں ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ بہت داد کے مستحق بھی ہیں عبدالقادر صاحب میں آپ کی جانب ضرور رہا ہوں گا لیکن محسن صاحب نے دبائی سے جوائن کیا ہے ان سے پہلے بات کر لیں محسن صاحب مبارک آپ کو اور آپ کے کھیلاریوں کو بھی یقینا بہت بڑی فتح سمیٹی ہم نے یہ بتائیے گا اس ٹور سے پہلے ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون ٹیم انگلینڈ سے آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا کیا سوچا تھا کہ وائٹ واش کر دیں گے سب سے پہلے آپ کو آپ کے سارے ویروز کو بہت طرف سے السلام علیکم دیکھئے میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی آپ کہوں گا تو آپ شاید لوگ سوچیں کہ شاید میں کوئی بناوٹی بات کر رہا ہوں لیکن آپ یقین کیجئے جب سیری شروع ہونے سے پہلے میں شروع سے لڑکوں کو ایک بات کہتا آ رہا تھا اور میں پہلے پوچ بننے سے پہلے یہ میں بات کہا رہا تھا کہ اگر ہمارے لڑکیں اپنے پوٹنچل پہ کھیلیں یا کھلائے جائیں تو یہ ہماری ٹیم بہت بہتر بن سکتی ہے اور میں نے لڑکوں سے ہی کہا تھا کہ دیکھئے وائٹ واش کا تو بالکل ہم نے نہیں سوچا تھا دیکار میں غلط بات کرنی نہیں چاہیے لیکن میں لڑکوں کو یہ کانفیڈنس دے رہا تھا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں ہے کہ میں ہم سے کہتا ہے اٹلیس ہم یہ سیریز اگر 3-0 ہم نہیں بھی جی سکتے ہیں 2-0 ہم یہ سیریز جی سکتے ہیں بکر ہماری ٹیم میں بھی اتنے بڑے نام نہیں ہیں اتنی ایکسپیڈنس ٹیم نہیں ہے جتنی بڑی سامنے انگلنڈ کی ٹیم ہے لیکن پوٹنچل اور ٹیلنٹ ہمارے میں اتنا ہے کہ ہم اگر اس پر کھیلیں تو الحمدللہ ہم ان سے اٹلیس 2-0 جی سکتے ہیں جب ہم نے پہلے ٹیسٹ میچ جیتا تو لڑکوں نے کانفیڈنس آئے آپ کو پتا ہے آج جیت ایک بہت بہت کانفیڈنس دیتی ہے خود اعتماد ہی آتی ہے تو کپتان اور پلیس سب بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے اور آج یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں 3-0 ہوا ہے بلکل محسن صاحب ساتھ ہی رہے گا عبدالقادر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے ریمارکس میں لینا چاہوں گا پاکستان کی اس شاندار کانیابی پر ساتھ ہی آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ تین ٹیسٹ میچز میں 48 وکٹیں تین پاکستانی سپینرز نے سمیٹی جس میں جو 43 وکٹیں ہیں وہ صرف عبدالرحمن اور سعید اجمل کی ہیں دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دوں گا محسن کو مصبا کو اور پوری ٹیم کو کلیکٹیبلی سارے لڑکے بہت اچھا کھیلے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پوری قوم کو کیونکہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے اوپر یہ پاکستان ٹیم نے بہترین گفت دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں ٹیم کے بارے میں کیسے کھوں بلکل اور میں بات کرنا چاہتا آپ سے جو سپینرز کے خاص طور پر بہت ہی امدہ پروفارمنس رہی کہ 48 وکٹیں سعید اجمل عبد الرحمان اور محمد حفیظ نے سمیٹی تین ٹیسٹ میٹریز کی سیریز میں جس میں سے 43 وکٹیں صرف عبد الرحمان اور سعید اجمل کی مشترکہ طور پر ہیں کیا خاص بات تھی یہ تو فلیٹ پچز ہوا کرتی ہی تھی ڈیڈ پچز ہوا کرتی بڑا بڑا اسکور یہاں پر ہوا کرتا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی بڑی پروفارمنس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ایک چراغ جو ہے اس کو عج روشنی دکھانے کے برابر ہے ان تینوں نے جو مارکہ کیا ہے ماشاءاللہ اور انگلیش بیٹسمنوں کو بلکل بھی ان تینوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی اور پھر مجھے تو یہ بھی افسوس ہوا کہ ان کے ساتھ دو تھنگ ٹینک تھا وہ بہت زیادہ پروفیشنل اور بہت زیادہ معافضہ لینے والے لوگ تھے انہوں نے یہ ان کو بتانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ سپینر کو تو بہت لمبی ٹانگ سے کھیلو بلہ اور آگے لے جا کے کھیلو اور سپین نہ ہونے دو یا پورا پیچھے آگے کھیلو اب ان کی جو ٹیکنیک تھی وہ بھی ان کے اگنس چلی گی وہ ریویل سسٹم جو ہے وہ بھی ان کے اگنس چلا گیا اب ایک آدمی کی ٹیکنیک جو تھی وہ یہی ہے کہ وہ بیک فوٹ پہ جا رہے تھے یا ہاف کھوک کھیل رہے تھے یعنی بال کو سپین بھی ہونے دے رہے تھے اور پھر یہ ہے کہ جو بھی ایک میڈل میں بال پڑتا تھا پیڈ پہ لگتا تھا اس پہ بھی ال بی ڈبلی اس کا بھی انہوں نے کوئی توڑ نہیں نکالا تو پاکستانی سپینرز جو ہیں وہ ان پہ اس لیے بھی چھا گئے کہ انہوں نے پاکستانی سپینرز کو ٹیکنیکلی بھی اچھا نہیں کھیلا یعنی کہ بہت اگر لمبا کھیلتے اور ان کے سپن کو ڈیٹ کرتے تو اچھا کھیل سکتے تھے اور اٹیک کرتے دیکھیں بالر دنیا کا کوئی بھی ہو جب تک اس کو اٹیک نہیں کیا جاتا تو بیٹسمن کو اپنا بولر کے اوپر کوئی پریشر نہیں آتا اور بولر جو ہوتا ہے وہ اپنی تھنکنگ کے ساتھ آؤٹ کرتا ہے تو جب وہ ریلیکس ہوتا ہے تھنکنگ کرتا ہے کہ مجھے تو ہٹی نہیں پڑ رہی ہے تو وہ اور اچھے سے اچھا بول کرتا ہے اس کی ورائیٹی بھی کام زیادہ کرتی ہے لیکن جب بولر کو پریشر پڑتا ہے اس کو مار پڑتی ہے تو اس کی جو ورائیٹی ہوتی ہے اور بہت امدہ بنا کہ چار سیریز کھیلیں اور جیتیں اور بہت سی کانٹروورسیز رہی سپورٹ فکسنگ رہی اور ان ایکسپیرینس پلیئرز بھی تھے ہمارے پاس ٹیسٹ میں اچھا پروپارم نہیں کر رہے تھے اب ایک اچھا کمبینیشن بنو اور بڑی ٹیم کو مات دی اور مسلسل ہم اچھی سیریز کھیل رہے ہیں وینی کمبینیشن تو آگے چلنا چاہیے لیکن کیا وہ کوچ جو کہ وینی کمبینیشن میں ساتھ ہے اسے بھی آگے چلنا چاہیے اور آپ کی اس میں ذاتی رائے کیا ہے اور ذاتی آپ کی امیدیں کیا ہیں سب سے پہلے تو قادر ہمارے ساتھ ہیں ان کو میری طرف سے اسلام علیکم دوسری بات میں کہوں گا دیکھیں وینی کمبینیشن بلکل بنا ہے بہت زبردست بنا ہے اور لڑکوں کی میند سے بنا ہے میں از ایک کوچ آپ کو بتا دوں میں شروع سے ایک بات کی کہتا آیا ہوں کہ کوچ جو ہے وہ اس سکیج پہ آکے یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کی سکیج پہ آکے لڑکوں کو کرکٹ نہیں سکھاتا بلکہ ان کی چھوٹی موٹی ٹیکنیکل اگر کوئی پراملومز ہوتی ہے تو ان کو دور کرتا ہے اثر وائز جو لڑکوں کو منٹلی تف کرتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے جب میں میری جوب لی تو میں نے کہا جی اس ٹیم میں سب کچھ ہے ہمیں صرف لڑکوں کو منٹلی تف کرنا ہے پروفیشنلزم کی طرف جانا ہے کہ ہمیں اتنی پوٹینشل ہیں ہمیں سکابل ہیں کہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں اور الحمدللہ میں اللہ کے بعد اللہ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس کے بعد میں لڑکوں کو کردھ دوں گا سارے پلئرز کو کتان ریسٹ آف آل دے پلئرز جنہوں نے جس بات کو میری اتنی خوبصورتی سے ریسپونڈ کیا اور میں لیکھی کہ میں بریف کرتا ہوں جو میں نے لائک میں سیکھی ہے کہ اگر عزت چاہیے تو پہلے عزت دو اور میں اپنے ان سارے پلئرز کو جو کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور اس میں کچھ میرے بیٹوں کی طرح ہیں تو میں ان کو عزت سے پیار سے ڈیل کرتا ہوں ایک سینئر کرکیٹر کے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑکوں کوئی گائیڈنس چاہیے اور اسی طرح مجھے ریسپونڈ محسن صاحب محسن صاحب محسن صاحب اگر برا نہ محسوس ہو تو ایک بحث چل رہی ہے کہ ملکی کوچ اور غیر ملکی کوچ اور آپ تو ریزلٹ بھی دے رہے ہیں ٹیم جیت بھی رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں لڑکوں کے ساتھ آپ نے کام کیا کہ ہمیں غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے ٹیم پاکستان کو دیکھیں اس بات پہ تو میں ہی بات کہوں گا کہ میرے یہ پاکستان کریٹ بورڈ کا فیصلہ ہے پاکستان کریٹ بورڈ نے مجھے ایک ذمہ داری دی اس کو میں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہا ہوں اس لیے کہ دیکھیں محسن خان خان کے اوپر یا عبدالقادر ہوئے یا عبدالقادر ہمارے جتنے بھی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی پاکستان کی ویسے پاکستان کی کریٹ کی ویسے ہمارے پر یہ عرض ہے ہمارے پر یہ ادھار ہے کہ ہم اس کو اتاریں اپنے ملک کے لیے اپنی سرویسز دے کے چاہے وہ اپنے ملک کو دینی ہو یا اپنے ملک کی کرکٹ کو میں اس لیے آپ سے سرویسز دے رہا تھا لیکن یہاں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں ایک بات بلکل کلیر کر دوں کہ قاضی میرے مزاج کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ میرے پیارے بھائیوں کی طرح ہم ساتھ بہت کرکٹ کھنے جو جو بھی بھی مجھے جانتا ہے کہ دیکھیں میں بلیف کرتا ہوں جیسے کہ عزت اگر چاہیے تو پہلے عزت دو میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں جو جانتے کر رہا ہوں کرتا رہا ہوں گا لیکن فیوچر میں جب بھی کام کروں گا تو عزت اور وقار کے ساتھ کروں گا اونسٹی کے ساتھ کروں گا اور اونر کے ساتھ کروں گا ہمارے ساتھ یہ ہے عبدالقادر آپ کی جانے میں ہوں گا مشتاق احمد یہ وہاں پر گرام سوان اور مونٹی پنیسر کو ٹرین کرنے کے لئے انڈی فلار کو بڑا ٹیکنیکل کوٹ سمجھا جاتا ہے ویڈیو انیلسز بھی کرتے ہیں اور پلیئر کا گراف بھی بناتے ہیں لیکن اور شروع میں پہلے ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا سعید اجمل پر کرٹیسزم دی ہوا کہ ان کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے اور بعد میں وہی سعید اجمل من آفدی سیریز قرار پائے اور تیسرے کی انہوں نے ایک ہوا چھوڑی تو آپ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر اس بار پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہاوی تھی اس لیے وہ ٹیم میچ جیتی اور ان ٹیکٹس میں نہیں آئی جو انگلیش میڈیا اور انگلیش پلیئرز ماضی میں کرتے رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلیش میڈیا جو ہے نا یہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ ایسے بم بلاسٹنگ کرتے ہیں مطلب میں نے لاہور کے اندر ان کے نو آؤٹ کر دیئے تھے ایک انگل کے اندر تو ان میں سے صرف دو ال بی ڈبلیو تھے اور اس دو ال بی ڈبلیو کے اوپر بھی انہوں نے ہماری امپائرنگ کو بہت زیادہ کرٹسائز کیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو ان کو میں ایکسیوز اپ کر دیتا ہوں کیونکہ چلے پہلے میچ میں جو بھی انہوں نے کیا لیکن کم سے کم اب تو ہماری ٹیم کو وہ مانیں ہمارے بولرز کو مانیں کہ انہوں نے جو کارنامہ کیا ہے وہ اپنے بیٹسمنوں کو اور اپنے تنگ ٹینک کو اور وہ جو پروفیشنل کوچز اور وہ رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی اپنے کلم کو چلائیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو اس احسن طریقے سے نہیں نبھایا جس طریقے کے ساتھ ان کو نبھانا چاہیے تھا اور باقی رہی بات کہ اپنا مشتاق احمد کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وہ ایک بولنگ کوچ ہے ان کا تو کیونکہ انگلیس سسٹم کے اندر کہ جو آدمی جو جاپ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے اس کے اندر ہی امپروومنٹ لا سکتا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے شاید اس سے نہ پوچھا گیا ہوگا بیٹنگ کے بارے میں نہ اس نے بتایا ہوگا میری مجھے ایسے ہی لگتا ہے اور اگر اس نے بتایا بھی ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو پلئر ہیں جو آج کل کے پلئر ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید اپنے والدین کی بھی اتنی اچھے طریقے سے بات کو نہیں سنتے کوچز بغیرہ کیا بات سننی ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ بھی مشکل ہوتا ہے کہ بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی تو ٹرانسفر کر سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کو اپنی بات کو اب جو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے وہ تو جو پلئنگ میمبر ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے ہماری جیت کو میرا خیال ہے کہ جس طرح پریز کرنا چاہیے تھا پلئروں کو اور ٹیم کو کوچ کو کیپٹن کو اس طریقے کے ساتھ انگلیش میڈر نہیں کیا قادر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا محسن صاحب we are running short of time briefly ہمیں یہ بتائی گا very briefly کہ اب ونڈے سیریز میں ہماری کیا ٹیکٹس ہوگی اور کیا آپ ونڈے میں بھی پاکستانی ٹیم ایک complete whitewash expect کریں نہیں جی دیکھئے ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے سیریز شروع ہونے سے پہلے ہم میں یہ کہتا رہا تھا کہ انگلنڈ ایک بڑی tough opposition اس کی بیٹنگ لائن اپ اس کا فارس بولنگ اٹیک اس کا spin اٹیک اس کی فیلڈنگ بہت زبردست ہے رینکنگ میں میں اتنا بلیڈ نہیں کرتا دیکھئے کہ ان کا بیلنس بڑا تگڑا ہونے چاہیے اس میں اور انگلنڈ کا بیلنس بہت اچھا ہے لیکن ہم نے اچھا کھیل کہ یہ سیریز جیتی ہے اور ونڈے سیریز کے لیے میں اس حوالے سے ہی بات کہوں گا کہ دیکھئے ونڈے میں بھی بڑا اپوزیشن ہوگی ہمارے رہی ہے اور اگر ہمیں جیتنا ہے تو اب ایک ٹاپ کلاس کرکٹ کھیلنی ہوگی جس طرح سے ہم نے اس سیریز میں کھیلی ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دیکھئے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اپنا ہنڈڈ پرسن گراؤنڈ پہ دو اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو اور میں نے ہمیشہ ایک بات نوت کی ہے کہ جس شخص نے جس ویل میں بھی کام کیا ہے اللہ خانہ نے ہمیشہ ضرور کامیاب ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محسین حسن خان کوچ ہیں قومی ٹیم کے اور عبدالقادر صاحب لیکس پینر اور مایاناز پاکستانی کھلاری رہے آپ دونوں حضرات کا بھی تک بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ ون ڈے سیریز میں بھی ٹیم پاکستان اچھی پروفارمس دے اور وائٹ واش کیوں نہ ایکسپیکٹ کیا جائے امید ہے کہ قومی ٹیم ون ڈے سیریز میں بھی اچھا پروفارم کرے گی یہاں ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بریک میں میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ خوشی کے موقع پر ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے جن کو ہم سے گلے ہیں بلوچستان کے مسائل پر تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ اب سنجیدہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے اور جو ریاستی عملداری ہے ریاست رٹ ہے یہ بھی ایک سوالی نشان ہے اس پر بھی اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو اگریوینسز ہیں جو شقائط ہیں اشد ضرورت ہے بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہاں پر وہ غائب ہو رہے ہیں مختلف ریپورٹس میں مختلف فیکٹ ان فگرز میں ہم دیکھتے ہیں ان کی تعداد لیکن اس بارے میں سرٹنلی کچھ نہیں کہا جا سکتا انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی دیان ہیومن رائٹ ووچ پاکستان کے ڈریکٹر ہیں اور لشکر ریسانی سینیٹر ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے افتر مینگر صاحب ہمیں جوائن کریں گے بین پی سین کتارلوک سابق وزیراعلا بلوچستان یہ رہ چکے ہیں آپ تینوں کبھی تک کے لیے بہت شکریہ علی دیان سب سے پہلے میں آپ کی جانے باؤں گا 2005 سے لے کر اب تک 8000 بلوچی افراد جو ہیں وہ غائب ہوئے یہ یو این کی ایک ریپورٹ تھی جو کہ کوٹ ہوئی جولائی 2010 میں ٹربیون کی ایک سٹوری میں لیٹس فگر آپ کے پاس کیا ہے اور کیا مسائل ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھئے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا اجمل کے 8000 لوگ گمشدہ ہوئے ہیں مگر میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں گمشدگیاں جو ہیں وہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جب یہ حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی کی 2008 میں تو انٹیریر منسٹر جو ہیں رحمان ملک صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1100 افراد جو ہیں وہ گمشدہ ہیں اب وہی رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ چند درجن افراد صرف گمشدہ ہیں بہرحال ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سٹھیکڑوں افراد جو ہیں وہ بلوچستان میں گمشدہ ہیں اور بدستور گمشدہ ہیں اور یہ گمشدگیاں جو ہیں یہ جب سے جمہوریت بحال ہوئی ہے دوہزارہ آٹھ سے بدستور جاری ہے اس کے علاوہ پچھلے سال دیڑھ سال میں ہم ایک بہت خوفناک دیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تقریباً تین سو سے زائد لاشیں برامد ہوئی ہیں بلوچستان میں جو کہ سب بلوچ نیشنلسٹ یا ان سے منسلک افراد کی ہیں اور یہ لاشیں جو ہیں تشدد کے نشانات کے ساتھ اکثر سڑکوں کے پاس آت پاس پائی جا رہی ہیں یہ ایک نئی دیولپمنٹ ہے اور یہ بہت ایک پریشان کن بات ہے مگر بلوچستان میں مسئلہ صرف نیشنلسٹ اور پاکستان کی ایجنسیز یا ایف سی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی لڑائی کا نہیں ہے وہاں ایک مسئلہ انتہا پسندوں کا بھی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے تین سال میں کوئی لگ بھگ تین سو افراد ہیں جن کا تعلق جو ہے فکر ایجافریا سے ہے جو کہ مارے جا چکے ہیں اور جن سے زیادہ تر لوگ ہزارہ ہیں اور ان ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کی ہے چند کیسز میں لشکر جنگوی نے جو کہ ایک انتہا پسند گروہ ہے تو یہ ایک بہت سیریس صورتحال ہے اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی قابو نہیں پا پا رہا ہے اس سیچوئیشن کی اوپر ٹھیک ہے علیہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا لشکر عیسانی صاحب آپ نے علی دیان کی گفتگو دیکھی سنجیدہ اور پیچیدہ یہ مسئلہ ہے وزیراعظم نے دعوت تو دی تھی کہ آئی ہم سے بات کریں ناراض بلوچیوں سے بلوچستان پیکج کا اعلان بھی کیا گیا اور آل پارٹیز کانفرنس بھلانے کے وعدے بھی کیے گئے لیکن ایفا نہیں ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ صورتحال اس قدر گھمبیر ہے جس کا ذکر علی دیان نے کیا ریاستی عملداری عملی طور پر ہے کہاں بلوچستان میں اور کیوں نہیں ہے دیکھیں آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے بلوچستان کے حوالے سے کوئی دس پندرہ منٹ اپنے چینل کو دیئے جس طریقے سے آپ نے اپنے ابتدان میں کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ تشویشناک ہے اور پھر آپ نے کہا کہ پرائم میسٹر صاحب یا حکومت یا حکومت کے عملداری اور حکومت کا عدم دلچسپی تو یہ پورے سماج کا عدم دلچسپی ہے آپ بلوچستان کے سنجیدہ ایشو کو اپنے پروگرام کی آخر میں رکھ رہے ہیں اور اسے پہلے کرکٹ رکھ رہے ہیں یہ مطلب خود اس بات کا جواب یہ دے رہا ہے کہ پاکستان میں کون بلوچستان کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے مثلا ہم کشمیر حاصل کرنے کے تگوداؤں میں بلوچستان کو بچانے کا کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ آج اور کل میں روزانہ چینلز میں دیکھ رہا ہوں کشمیر کے لیے پورا ریاست اسٹیبلشمنٹ یہ سب لگے ہوئے ہیں اور بلوچستان کو آپ کھو رہے ہیں کشمیر پتہ نہیں حاصل کریں نہ کریں یہ سنجیدگی ہمارا سماج کا ہے تو آپ کی سنجیدگی پر بھی تو پھر سوالیں نشان اٹھتے ہیں کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں کوئی شک نہیں میں حکومت کا حصہ ہوں اور اگر میں حکومت کے تمام پولیسیز کے حصہ بنتا تو آج میں حکومت کے حکمران پارٹی کا صوبائی صدر ہوتا اور اس کو کئی سال پہلے میں نے اقتدار میں آنے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ میرا فیصلہ ہے اور اس وقت بھی میرا پارٹی کے سینٹ کے سیٹ سے جو استیفہ پریزنٹ کے ٹیبل پہ جب وہ قبول کریں گے میں اپنا کوئی اور نیا لائم التائے کر سکوں گا بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو صاحب اقتدار ہیں یا بالدس طبقہ ہیں ان کو بلوستان کے عوام سے دلچسپی نہیں لگ رہی ہے اس کے وسائل سے دلچسپی ہے اور اسی لئے بہن لڑا قوامی قوتیں ہیں اور پاکستانی ریاست کے جو صاحب اختیار ہیں وہ انہوں نے ہمارے سرزمین کو قتل کا بنائے یا آئے دل لوگوں کا اغواہ اور قتل ہو رہے ہیں جب تک جمہوری حکومت نہیں تھی مسنگ پرسنز اب کیونکہ جمہوریت آئی ہے اور اٹھاروی ترمیم اور انسانی حقوق تمام معاملات کا بات ہو رہا ہے تو مسنگ پرسنز کے بجائے اغواہ ہونے کے بعد لوگوں کے لاشے گرائے جاتی ہیں کیونکہ مسنگ پرسنز کا ویشو ختم ہو گیا بدنامی جمہوری لوگوں کے گلے میں آ رہا میں عموماً چینلز پہ دیکھتا ہوں کہ جرنیلوں سے ڈر کے بات کیا جاتا ہے آج بھی ان کے جرم پہ ہمارے چینلز پردہ ڈالتے ہیں جنہوں نے ہمارے سرزمین کو آج قتل کا بنائے اس کو سمجھنا پڑے گا پہلے جس ایشو پہ آپ بات کریں گے اس ایشو کو سنجیدگی سے دیکھ کے اس کے بعد اس پہ کوئی تفسرہ کر سکیں گے آج ہم یقیناً جمہوری حکومت میں تو بات کر رہے ہیں مگر ہو یہ رہا ہے کہ ان کا عمل دخل آج تک ختم نہیں ہوا ہے جنہوں نے حکومت ہمارے حوالے کیا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گے علیہ السلام ریسانی صاحب آپ نے اپنے گلے شکموں کا اظہار کیا لیکن یہ بھی تو دیکھئے کہ ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دعوت دی اور قوم پہلی بہت رنجیدہ اور افسوسناک ہے اور بے شمار مسائل سے دوچار ہے اس لیے ایک خوشی کا موقع ملائے کسی جیت کی صورت میں اس لیے اس ایشو کو بھی ہم نے موضوع بحث بنایا اتنی زیاد سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اور یہ کوشش کی اور میں نے یہ منشن بھی کیا ریسانی صاحب کے میں نے منشن بھی یہ کیا کہ اس موقع پر ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے جن کو ہم سے گلے اور شکمیں ہیں بارہا میں نے اس چیز کو منشن کیا ہم چلیں گے افتر مینگل صاحب کی جانب اور ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں افتر مینگل صاحب بہت شکریہ ٹراؤس فائن میں آپ تشریف لائے بات کرنے کے لیے یہ فرمائیے گا کہ کیا آئینی حل ہو سکتا ہے اور جب دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے ہم سے بات کریں تو اس دعوت میں کس حد تک سنجیدگی ہوتی ہے اور آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے اس پر ماری مربانی ہے جانبی صاحب دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں جس آئینی یا جس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قوتیں جو اس ملک کی حقیقی اقدار کی مالک ہیں میرا اشارہ فوج کی طرف ہے ان اداروں کی طرف ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کیا انہوں نے اس ملک کی آئین کی کبھی پرواہ کیے کیا انہوں نے اس ملک کے آئین کا کبھی احترام کیا ہے وہ تو انہوں نے لیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب ان کو موقع ملا ان کے جرنیل نہیں بلکہ ان کے صفائیوں نے دی اس آئین کو اپنے فوجی بھوٹوں تلے رون دائیورس پر فخر محسوس کیا ہے جہاں تک اور حقیقت یہ ہے کہ بلوستان کا معاملہ ان کے ہاتھوں میں موجودہ جو حکومان ہیں چاہے وہ مرکزی ہوں صوبائی ہوں ان کو تو صرف ایک کٹپوٹلی کی طرح رکھا گیا ہے بلوستان کا مسئلہ فوج نے روزہ اول سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور جہاں تک باتچیت کا تعلق کے ایک حکومان باتچیت کے لیے دعوت دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ باتچیت کے الفاظ جو ہیں بلوستان کے لوگوں کے زخموں کو مرم کے بجائے نمک پاشی کے برابر ہیں انہوں نے جب بھی باتچیت کا آغاز کیا ہے تو اس کے بدلے میں بلوستان کے لوگوں کو لاشے دیتی ہیں ہیمیل رائس کی رپورٹیں ایک نہیں ہیں علی دیان صاحب نے سیگری کریں گے کئی رپورٹیں ہیمیل رائس واش اور ایچ آس سی پی کی رپورٹیں ہر سال بلوستان کے سسلے میں آتی رہتی ہیں اس کی کوئی شنوائی تک نہیں ہوئی ہے جس طرح کے لاشکری دیتیانی نے گلا کی ہمیں سب پاکستان کی میڈیا سے بھی ہمیں کافی گلا ہے وہ گلا مہرخان میں کرتے کرتے بھی ہم جس طرح کے ارمانوں سے ہم گلا کرتے ہیں میڈیا سے گلا کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو تیل اینڈ پہ ہیں پاکستان سے جو کچھ بچتا ہے چاہے وہ جمہوریت ہو وہ ہمارے آخر میں آکے ملتی ہے چاہے میڈیا کی کورج ہو وہ بھی ہمیں آخر میں ملتی ہے بجٹ کا حصہ ہے وہ بھی آخر میں ملتا ہے اور حکومت کی باتشیت جو مسئلہ ہے اس میں کتنی سنجیدہ ہے اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رحمان ملک جیسے شخص کو جس کو انٹیریر منسٹری کا کلمدان سوپا گیا ہے وہ بلستان کے لوگوں کے لاشوں ان سے لوگاکین سے ہمدردی کرنے کے بجائے ان سے مذہب اور جو ہے ایک عجیب سا ان کا رویہ ہوتا ہے جو بلستان کی روایتیں بلکہ کسی مسلمان مذہب کے روایتوں میں نہیں ہوتا ان پر تنقید اور مذہب کرتے ہیں حکومت کی موجودہ حکومت کی سنجیدی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں جو کمیٹیاں بنائے گی ہیں رضا ربانی کی قیادت میں کمیٹی بنائے گی اس کا ریزرڈ زیرو اس سے پہلے بابر آوان کی قیادت میں کمیٹی بن گئی رضا ربانی کی جس کی کمیٹی بنائے گی مجھے یہ بات بتایا جائے اس کمیٹی کتنی مٹنگیں ہوئیں اور اس نے بلستان کی کتنے دوریں کی ہیں جو لوگوں سے کتنی ملاکات کی ہیں افتر صاحب آپ میرے ساتھ رہے گا اگر ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں دنیا ٹی وی آپ کو پلائیٹ فرام پر ہم کر رہا ہے تو یقیناً آنے والے دنوں میں بھی ہم اس موضوع پر تفصیلاً بھی بات کریں گے اور ایک لمبی ڈیبیٹ اس پر کریں گے تاکہ کھل کے آپ کی باتیں ہم جان سکیں موقف آپ کا جان سکیں یقیناً یونیٹی وی آپ کو اس بارے میں پلائیٹ فرام کرتا رہے گا اسی لیے آج اس کی پہلی کوشش ہے اس پلائیٹ فرام پر علی دیان یہ بتائے کہ اس ساری صورتحال میں جو وہاں کی بنیادی مسائل ہیں صحت کے تعلیم کے بنیادی حقوق کے وہ کس حد تک پس رہے ہیں دیکھئے ان مسائل تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں رہا ہے جس صوبے میں ایک خانہ جنگی کا علم ہو جہاں کے لوگ جو ہیں وہ خیر و آفیت سے اپنی زندگی نہ گزار سکیں جہاں ہر شخص کو جان کا خطرہ ہو اور میں جب کہ ہر شخص کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں بلوچ ہزارہ جو سیٹلرز ہیں وہاں کے اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے سب کے لیے اب زندگی ان کی جان و مال خطرے میں ہے اور یہ ایک بہت سیریس سیچوئیشن ہے یہ بات بہرحال ضرور ہے کہ سیاسی عمل جو ہے اور سیاسی جو سیاستدان ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے قابو سے یہ بات باہر ہے کیونکہ اگر آپ کو بلوچستان میں امن لانا ہے تو جو لوگ جن کی جنگ ہے جو کہ ایسٹی اور دیگر جو اہلکار ہیں وہ اگر روکنگ ہے جنگ تو پھر کوئی امن کی بات ہو صحیح میں آپ تینوں حضرات کا شکریہ ادا کروں گا اور اس عہد کے ساتھ کے یہی گفتگو اسی ٹاپک پہ آپ تینوں سے ہم مزید بات کریں گے تفصیل سے ان ڈیٹیل تاکہ یہ جو آپ کے گلے شکمے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو کھل کے ہم بیان کر سکیں اور حکومتی نمائندگی بھی ایڈ کر سکیں آج بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن اس میں خاطرخواہ کامیابی نہیں ہو سکی امید اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں انہیں مل بیٹھ کر حل کیا جائے گا اور ان لوگوں کی جو مسئلے ہیں ان کو سیریسلی حل کرنے کے لیے جو ساؤنڈ قسم کی سالڈ قسم کی سٹیپس ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اجمل جامی سے فیلحال اتنا ہی کروس پائرز ہے موسیقی